بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں میت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کا بہت 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 بیلکم ہے میرے چینل پہ آج میں بنا رہی ہوں چکن کورما جو شادی ہوئے بنتا ہے ویسا تو اس کو پہلے میں میرینیٹ کر کے رکھوں گے جس کے لیے میں نے یہ سارے سپائس لے لیے ہیں یہ ہے ہلدی پورڈر ہارف ٹی سپون یہ ہے ریڈ چلی پورڈر ایک ٹی سپون نمک ہسپے ذائقہ یہ بنا ہوا اور کھٹا ہوا جیرہ مسالہ ہے یہ ایک ٹی سپون ہے اور یہ گرم مسالہ ایک ٹی سپون ہے اور یہ دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون ہے یہ سب چلا گیا اس کے اندر میرے ہاتھ دولے ہوئے ہیں اور یہ میں نے جینجر اور گارلک کی پیسٹ ابھی فریش بنا کے رکھئے اور یہ اس کے ساتھ چلا گیا اس کے اندر اس کو میں میرینیٹ کر کے تقریباً آدھا گھنٹا میں رکھوں گے فریج میں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور یہ یوگرٹ ہے یہ دو بڑے چمچ یوگرٹ جائیں گے اس کے اندر دو نہیں بلکہ تین ڈالوں گی یہ تین چمچ یوگرٹ چلا گیا اپنے ہاتھوں سے کروں گے میرے ہاتھ دولے میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں اچھا سا میرینیٹ کر کے فریج میں رکھتی ہوں اور پھر دو تقریباً آدھے گھنٹے تک دو نہیں آدھے گھنٹے تک پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑ دیر کے بعد اللہ حافظ اور دیکھیں جی یہاں میں نے ہانڈی میں تیل ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں یہ انین جو ہے نا وہ ڈالوں گی تھوڑا سا میں پیر اس کو بران کروں گی انین کے یہ دو بڑے پیاس میں نے لے لیے تھے اس کو بران کر کے تو پھر باقی جو نا چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کر دیوں اور دیکھیں یہ انین ہمارا جو نا یہ اتنا فرائی ہونا چاہیے بہت زیادہ میں نے نہیں کرنا کیکہ پھر وہ اچھا نہیں ہوتا تو ابھی میں اس کو بھائی نکال لیتی ہوں اس پلیٹ میں اس کو رکار کے تو اس کو میں نے پہلے تھوڑا تھنڈا کرنا ہے اور پھر اس کا میں نے پیسٹ بنانا ہے دیکھیں اسے میں میں یہ کڑھ لیتھوں تھوڑا سی دارچینی چار گریم نیلاچی اور لونگ یہ ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر یہ جو میں نے چکر کر کے رکھا ہوں اس کا مصالہ یہ سارا میں اٹھا لینا ہے اس کو اب میں چھ سے سات میٹھ اس کی بنائی کروں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے بادام بگو کے رکھے تھے اس کو میں نے اس کی پیس پنا لیے یہ بادام کی پیس ہے اور ایک پیالی اس میں یوگر جائے گا تو اس کو پہلے پھر اس کا بنائی کر لیں تو پھر دیکھتے ہیں اور دیکھیں جی یہ چکن اب اس کا میں پانی ڈرائی کروں گی تیز آگ پہ اس کا میں نے پانی کرنا ہے ڈرائی اور تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو تو پیس کے اندر میں یوگرٹ ایڈ کروں گی اور ساتھ چا میں پیاز کا بنائوں گی پیسٹ وہ بھی اور آپ اس کے اندر میں یہ پیاز کی جو میں نے پیسٹ پرائی کی یہ ایڈ کروں گی اور اس کو اپساتا مکس کر کے پیچھوڑی دیتروں کو بھولتا ہے ایڈرائی کی میکس کر کے لئے پیچھوڑی دیتروں کو بیائی روز اور ساتھ ہی اس کے میں یہ یوگرٹ یہ میں نے پین کے رکھا ہوا تھا ایک پیالی یہ بھی کلا گیا اب اس کو تیز آگ پر میں گونوں گی اب دیکھیں بھی چکن نے ماشاءاللہ اور اس ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ ابھی اچھے صرف پان رہا ہے اور اب اس کے اندر میں یہ جو بادام کا میں نے پیس پناہ کر رکھا تھا اگر آپ لوگوں کو یہ اس کے اندر ایک کریں گے ماشاءاللہ اور اس کے اندر میں دو بڑے چمچ پار کے یہ غلاب ارخ یہ ایک کروں گی یہ اس میں لازم جاتا ہے کیونکہ اس نے خوب بڑی اچھی آتی ہے یہ جو بادام والا بھٹن تھا اسی میں میں نے ڈال کے یہ میں اس کو ڈال دیا ہے بھٹن تھا اب تھوڑا سر اور بنائی کروں گی کیونکہ ابھی جو ہے چکن نے سے سے تیل نہیں چھوڑا اور ابھی وہ مطلب ڈرائی ہوگا ہے اس کو پان سے دس میٹ اور میں اس کی بنائی کروں گی اور اس کے پاس پھر میں اس کے اندر تھوڑا سر پانی اور ایڈ کروں گی گریوی کے لئے دیکھیں یہ ٹکن ماشاء اللہ کتنے اکسے سے ہو گیا ریڈی اس نے پانی بھی چھوڑ دیا اب یہ پانی جو تھا وہ سارا ڈرائی ہو گیا اور میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ایڈ کروں گی گریوی کے لئے یہ ستھو ستھو تو نہیں کھایا جاتا گریوی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ساری ہنڈی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پان سے دس میٹ اور میں پکاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو ڈیش آگ گازے دکھاتا ہوں یہ وہی پانی ہے جس میں میں نے پیاز گرین کیا ہے تو تھوڑا بہت پیاز رہا تھا تو ہم نے دومین کا چل اسی میں آپ پانی ڈال دیکھیں اور ملتے ہیں تھوڑا دیل کے بعد انشاء اللہ اور دیکھیں ہمارا کورما ہو گیا ہے ریڈی اب میں اس کو ڈیش آگ کر آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے اندر جائیں گے یہ تھوڑے سے بتاؤں ابھی تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو تو اس کے بعد میں آپ کو ڈیش آگ کر کے دکھاتی ہوں اور دیکھیں ہمارا کورما ہو گیا ہے اور ماشاء اللہ اتنا اچھا ٹیس ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور پلیز آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا جیسے میں نے بنایا مجھے تو بہت بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہے اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی میری یہ بھی ریسپی تو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اسلام علیکم بگاہ لاکہ بگاہ لوگ